سابق جج شاکت صدیقی برطرفی کیس کی آج سپریم کورٹ میں سمات شاکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا ادلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام بے بنیاد ہے سابق بی جی آئیس آئی لیفٹرنٹ جنرل ریٹائرٹ فیض حمید ندالت عظموں میں جواب جمع کرا دیا سابق چیف جسز اسلامباد ہائی کورٹ انورکاسیو بریگیڈے ریٹائرٹ ارفان رامے کا جواب بھی جمع الزامات کی تردید اسلامباد خیب پختونخواہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن کے دیرے موٹرویز اور اہم شہرہوں پر حد دینے کا انتہائی کم ٹرافک میں خلل دھن کے باعث ٹرینے لیٹ فلائٹ آپریشن بھی متاثر فوجی تنصبات پر حملوں میں بانی پی جی آئی سمیت پوری قیادت ملوث ہے ملوث لوگوں کو سزا ملنی چاہیے صدر سہکام پاکستان پاٹھی عبدالعالیم خان کا انٹرویو کہا پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد جیتنے کے بعد ہماری پاٹھی میں شامل ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہے وزیراعالی پنجاب کے امیدوار کا فیصلہ نونلی کے ساتھ مل کر کریں گے وزیراعظم بننے نہیں آیا الیکشن لڑنے آیا ہوں نواز شریف کمان سہرہ میں جلسے سے خطاب کیا نیا پاکستان بنا؟ کیا نیا خیب پختونخواہ بنا؟ کیا تبدیلی آئی؟ لیگی قائد کے سوال بولے عوام جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے بہترین پاکستان چھوڑا ظالم بگاڑ کر چلے گئے حکومت میں آ کر مانسہرہ میں ائرپورٹ ٹرین سروس اور یونیورسٹی بنانے کا وعدہ انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں نئی سوچ اور نئی قیادت کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں بلاول بھٹو کی عوام سے پی سہیوال مجلسے سے خطاب میں کہا اقتدار میں آ کر خواتین کو بلاسوس کرزے کسانوں کو بین ازی کارڈ دیں گے اشرافے کی سب سے دی ختم کر دیں گے مہنگائے خربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کریں گے کراجی کے علاقے ابو الحسن اسفہانی روڈ پر دودھ کی دکان پر فارنگ دو افراج آمبھاگ تین زخمی اینی شاہد کے مطابق دو نامعلوم ملزمان موٹر سائیکل پر آئے ایک نندہ دھن فارنگ کر دی جائے وقوا سے نائن ایم ایم پسٹول کے بارہ خول تحویل میں لے لئے گئے مقلول کے بھائی کے مطابق ان کی کسی سے دشمن ہی نہیں تھی قاتلوں کے فوری گرفتار اکم طالبہ موسیقی 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 تو وہ پھر اس موٹر وے پہ جا کے دیکھے کہ نواز شریف نہیں آدھے کیا بنا ہے وزیر اعظم بننے نہیں آیا الیکشن لڑنے آیا ہوں نواز شریف کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کیا نیا پاکستان بنا کیا نیا خیب بخصونخواہ بنا کیا تبدیلی آئی لیگی قائد کے سوال بولے عوام جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے بہترین پاکستان چھوڑا ظالم بگاڑ کر چلے گئے حکومت میں آکر مانسہرہ میں ائرپورٹ، ٹرین ساویس اور یونیورسٹی بنانے کا وعدہ پانچ اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخواہ میں بنائے ہو پانچ سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخواہ میں بنائی ہو کہاں گئے وعدے کسی نے بلین ٹری دیکھا نہ گھر ہے نہ ہی نوکریاں دس سال حکومت کے بعد سومے میں پانچ اسپتال ہی دکھا دو مریم نواز کا مانسہرہ میں جارہانہ خطاب کہا خیبر پختونخواہ تجربہ گا نہیں کہ کوئی آیا اور تجربہ کر کے چلا جائے الیکشن آٹھ فروری کو ہے مگر مانسہرہ نے آج ہی نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنا دیا انتقام کی سیاست چاہیے اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے پاکستان کے پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھتا چاہیے تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دینا برے گا چار نہیں مجھے ایک بار چاہیے انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پہ مور لگائیں نئی سوچ اور نئی قیادت کے لیے تیر پہ ٹھپا لگائیں بلاول بھٹو کی عوام سے اپیل سہیوال میں جیسے سے خطاب میں کہا اقتدار میں آکر خواتین کو بلا سوت کر دے کسانوں کو بے نظیر کاٹ دیں گے اشرافی کی سبسیدی خاتم کر دیں گے مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کریں گے نئی سو تیس میں شہواز شریف کی انتخابی ریلی پرتپاک استقبال گل پاشی کی گئی شہواز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب بولے جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں وہ لاہور کی بات کر رہے ہیں لیگی صدر کی سما سے گفتگو عوام سے شیر پر مہر لگانے اور نواز شریف کو کامیاب بنانے کی اپیل آٹھ فروری کو آپ نے خجر کی نماز ادا کر کے آپ نے اللہ کا نام لے کر شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب کرائیں اور پاکستان گوزیم بنائیں چاہتا لاہور کا حلقہ این اے ایک سو سترہ ستر اس احکام پاکستان پاتھی عبدالعلم خان کی دھواندھار انتخابی مہم جاری عوام کی جانب سے ریلی کا شاندار اس وقفال جگہ جگہ گلپاشی اور نارے بازی ہار اور روایتی پگڑیوں کا تحفہ پیش کیا بھرپور سات دینے کا اعلان کیا عبدالعلم خان نے کہا کہ بہت بقت ضائع ہو چکا ہے اب سیاست سے زیادہ ریاست کی فکر کرنا ہوگی کم سے کم وقت میں لوگوں کی مشکلات ختم کریں گے پنجاب میں ڈمی وزیراعلا قبول نہیں کریں گے آزاد امیدوار کامیابی کے بعد آئی پی پی میں آنا چاہیں تو خوش آمدیت کہیں گے اس تحقا میں پاکستان پارٹی کی پیٹرون انچیف جہانگیر ترین کی سما کے پروگرام ندیم منک لائیو میں گفتگو کہا خاور مانکہ کے چھوٹے بھائی نے بوشا بیوی سے متعلق بات کی پیغام پہنچانے پر بانی پی ٹی آئی ناراض ہو گئے انہوں نے میرے خاندان کے ساتھ وہ کیا جس کا تصور نہیں کر سکتا اینے تیراسی اور اینے پچاسی سرگھوڑا میں پولنگ آٹھ پروری کو ہی ہوگی آروز کے انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹفیکیشن منصوب لیگی امیدواروں کے درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ انتقال کر جانے والے امیدوار کا غلط ڈیٹ صرف کر جاری ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر برہم سیکیرٹری یونین کانسل کے خلاف کاروائی کا حکم عام انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست آج جاری ہوگی ایف بی آر میں اصلاحات کی تیاریاں مکمل نگران وفاقی کابینہ آج اہم اجلاس میں منظوری دے گی فیوریل بورڈ آف رونیو کی ری سٹرکچرنگ اور ڈیجٹ ریلائزیشن بھی ساتھ نکاتی ایجنڈے میں شامل ٹیک سسٹم اور ان لینڈ رونیو کے دو الگ بورڈز تشکیل دیے جائیں گے آرمی چیف جنرل آسم مریض سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرفہ دفاعی تعاون وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہیں چینی وزیر کی شئرمن جوائن چیف جنرل ساہر شمشات مرزا سے بھی ملاقات کراچی کے علاقے ابو الحچن اسفہانی روڈ پر دودھ کے دکان پر فائرنگ دو افراد جام بہاق تین زخمی اینی شاہد کے مطابق دو ناوالوں ملزمان موٹرو سائکل پر آئے ایک نے اندھاد ہم فائرنگ کر دی جائے وقوعہ سے نائن ایم ایم پسٹل کے بارہ خال تحویل میں لے لیے گئے مقتول کے بھائی کے مطابق ان کے کسی سے دشمن ہی نہیں تھی قاتلوں کی فوری گرفتارے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں وائلز گیت کے قریب باپ نے بچوں اور بیوی کو قتل کر دیا پوست موچہ مکمل خاتون ندا کو سر میں ایک گولی ماری گئی چھ سالہ جبرائل کو سر اور بازو چار سالہ مکائل کو بھی سر اور بازو دو سالہ امیحانی کو سر میں ایک گولی ماری گئی احسن کی مات گلے میں رسی کے پھندے کے باعث زم گھٹنے سے ہوئی اسلام آباد راول پنڈی اور اٹک شدید دھن کی لپیٹ میں حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹرو وے ایم ون پشاور سے اسلام آباد موٹرو وے ایم ٹو اسلام آباد سے بلک سر تک بن ہزارہ موٹرو وے برہان سے شاہ مقصود جبکہ سوات ایکسپس میں کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک بند کر دی گئی شہر اقدار میں فضائی آلود کی خطرناک حد تک بڑھ گئی سانس سمیت دیگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ انڈی ایم اے کا وفاقی اسپیتالوں میں الڑ جاری سوات میں بھی موسمیاتی تغیرات بارشم برف باری نہ ہونے سے وادی خوش سالی مکی لپیٹ میں زراد کا شعبہ بری طرح متاثر ہونے لگا اور چین اور کرخستان کے سہتی علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے شدت سات آشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی مختلف حاصلات میں تین افراد زخمی اسپکستان کے دارو حکومت تاشکنٹ میں بھی چاس شدت زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے